موسیقی نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہ و اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی راحت العاشقین وعلیٰ آلیکہ و اصحاب کے یا سیدی مراد المشتاقین ہم دو صلاة کے بعد برادران اسلام آج کا یہ پروگرام پرائم کینڈا ٹی وی صدای حق پروگرام غالب سین اکبر مرکز اہل سنت جامعہ مسئل نور مدینہ جنتالون مانٹریال کینڈا آپ سے مخاطب ہوں آج انشاءاللہ الحزیز امیر المومنین جان نشین مصطفی غار یار غار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عطیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ورنہ آپ کا ذکر خیر ہوگا کیونکہ آج کی تریخ ٹونٹی ٹو جمادی و ثانی حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے اسی سلسلہ میں آپ کی عظمت اور آپ کی شان یہ بیان ہوگی بڑی ہی توجہ سے سمات فرمائیں میں نے اس وقت آپ کے سامنے گیار میں سپارے کے پہلے رکوع کی تلاوت جس میں اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انسار کا ذکر فرمایا آپ ذرا ترجمہ سمات فرمائیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بحسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہ سب سے پہلے اجرت کرنے والے اور مذہ فرمانے والے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی اللہ ان سے راضی اور یلہ سے راضی اللہ پاک نے ان کے لئے تیار کا رکھی ہے جنات بغات جن کے نیچے نیریں جاری ہیں اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ says in the holy quran and the first and foremost emigrates and helpers and those who follow them with good اللہ is pleased with them and they are pleased with Allah and for them he has prepared gardens under which river flow they will dwell therein forever this is the great success آئی اب اس کی تفسیر میں آ جائیں کہ سب سے پہلے اجرت کرنے والے یہ عنوان تمام علیہ السلام اور تمام تریخ دان اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو اجرت فرمائی یہ مکہ پاک سے مدینہ تویبہ کی طرف اور حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے جو نے اجرت کی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نیک لوگوں کا ذکر کرنا باعث رحمت ہے تو جن کو نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو عزم کے ساتھ حکمہ کے ساتھ اپنا مسلح بھی دیا اور اپنے ساتھ بھی رکھا ہر موڑ میں مکہ میں لے لیں غار سور میں لے لیں بدر میں احد میں ہنین میں مدینہ میں گمبت خزرہ میں پہلے نبر پہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سجد الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں اور دوسرے نبر پہ امام صحبہ سجد نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنوائیں حضور علیہ السلام کی جن سے آبا اکبار نے خدمت کی ساج جرد کی یا سرکار کے ساتھ ہر وقت رہے وہ کتنے خوشنصیب ہیں ہم جب یہ طریق پڑھتے ہیں ہمیں خوش پیدا ہوتے کاش ہم بھی اس وقت ہوتے نبی علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کرتے اور ہمارا نام بھی ان خوشنصیب لوگوں میں ہوتا جنہوں نے اپنا سب کچھ حبیبِ خدا کے لئے خرچ کر دیا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اجرت کرنے والے اور انصار پھر جنہیں ان کی اتباع کے اچھے طریقے کے ساتھ اب پتا چلا کہ قیامت تک جو آدمی رب کی رضا چاہتا ہے جو آدمی اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ نے گزاری اس کا لیونگ سٹائل ایسے ہو جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تھا اور یہی صحابہ میارِ حدایت ہیں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ تمہارا ایمان جب اس طرح کہو گا جس طرح ذور علیہ السلام کے صحابہ کا تھا تو تم حدایت پا گئے یعنی میارِ حدایت صحابہ ہیں اور صحابہ کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا ہے فرمایا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ جِتنے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں اللہ رب العالمین نے عزور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے تمام اے الاسلام مسلمان قرآنِ مجید فرقانِ حمید پہ جن کا پکا یقین ایمان ہے وہ اس بات کو ذنشین فرما لے اللہ کا یہ وعدہ ہے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ پھر خدا بندِ قدوس نے مہاجرین کا ذکر کیا انسار کا ذکر کیا سورہ انفال میں فرمایا اولائکہم المؤمنون حقا یہ پکے مومن ہیں تو لہذا کوئی آدمی ان کے ایمان میں ان کی نیت میں شک نہ کرے اور پھر یہ عمد کا قیدہ ہے کہ دنیا کے سارے غوث قطب عبدال یہ اکٹھے ہو جائیں اور نبی پاک علیہ السلام کے کوئی سیابی جس گوڑے پہ سوار ہوں اس گوڑے کے پاؤں کے نیچے جو ریت ہے خاک ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے جس طرح دنیا کے سلحہ کٹھے ہو جائیں سیابی جیسے نہیں ہو سکتے غوث قطب عبدال اس طرح سارے سیابی مل جائیں وہ ابو بکر جیسے نہیں ہو سکتے اللہ پاک نے یہ شان عظمت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو اپنا مسلح دیا ذرا مسلمانوں گھر فرمائیں مسلمان اس بات پر گھر کریں کہ یہ مسلح کسی غوث کا نہیں کسی کتب کا نہیں جبکہ کسی غوث کا مسلح ملنا کسی کتب کی منصد ملنا کسی شیخ العدیس کی مسلح ملنا یہ بہت بڑا رتبہ ہے لیکن یہ مسلح امام الانبیاء کا ہے اور حدیث کے حوالے سے اور دیگر کتب کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سترہ نمازیں حضور علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھائیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ لقب صدیق کیسے ملا نام عبداللہ ہے کنیت ابو بکر ہے اور لقب آپ کا صدیق ہے میراج کی رات جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرما جبریل لوگ تو پہلے بڑی باتیں کرتے ہیں جب ان کو یہ میں بتلاؤں گا تو کیسے میری بات کو مانیں گے حضرت جبریلی امین نے عرض کیا یو صدق ابو بکر وہو صدیق کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا کیوں کہ وہ صدیق ہے اور یہ پتا چلا کہ جبریلی امین کا یہ عقیدہ اور یہ کہنا گویا اللہ پاک کی طرف سے تھا کہ لگو یہ صدیق ہے اور پھر خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَا بِسْصِدْقِ وَسَدَّكَ بِهِ اُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ اصلی جس نے تصدیق کی یہ متقی پریزگار ہیں سچ لانے والے امام الانبیاء ہیں اور تصدیق کرنے والے حضرت سگیدہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو اور کئی کتبِ تفسیر میں یہ تفسیر مل جائے گی اور پھر کفار نے جب حضرت ابو بکر صدیق سے کہا اگر کوئی یہ کہے کہ آنے واحد میں اس طرح میں لا مقاقی سیر کر کے آیا ہوں تو کیا تو مان جائے گا ابو بکر صدیق انہوں نے کہا اگر میرے نبی فرمائے تو مان جاؤں گا تم کہو تو نہیں مانوں گا بس اسی دن سے میں راج کی رات سے آمشور ہوگے صدیق علاقہ کے ساتھ یہ اس وقت میرے سامنی بخاری شریف بھی ہے اور ترمزی شریف بھی ہے حضور علیہ السلام احد پاڑوے تشریف لے گئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عزد و بکر صدیق تھے سید را عمر فاروق تھے سید را عثمان غنی تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب احد پر ٹڑے احد پاڑ وہ ہے جسے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں دیکھیں پاڑ میں دل نہیں اور محبت قلبی کفیت کا نام ہے لیکن اگر ایک بے جان چیز بھی اللہ کے محبوب سے محبت کرے پیار کرے تو آقا اس کو جانتے ہیں تو جو امتی نبی پاک سے محبت کرتا ہے سرکار اس سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضور علیہ السلام اپنے محبین کو جانتے ہیں آپ نے فرمایا اہد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں جب اہد پاڑ پہ چڑے تو اہد پاڑ نے النا شروع کیا تو اشاق یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی آمد پہ اہد پاڑ نے جشن منایا خوشی منائی گویا رقص کیا حضور علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اس پر اور فرمایا کہ رکھ جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں حضور علیہ السلام نے اہد کو بتلا دیا کہ میرا ابو بکر یہ صدیق ہے اور دو شہید ہیں اس بات پہ غور فرمائیں ابھی حضرت عمر فروغ شہید نہیں ہوئے عثمان گنی شہید نہیں ہوئے سرکار پہلے ارشاد فرما رہے ہیں دو شہید ہیں اب نبی پاک سیابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی کو کال کا پتہ نہیں یا تھوڑی دیر کا پتہ نہیں بلکہ سیابہ کیا عقیدہ تھا اللہ نے ہمارے نبی کو علوم عطا فرمائے ہیں کہ میری موت کیسے آئے گی میرا نبی اس کو بھی جانتا ہے ورنہ سیابہ جیسا عقیدہ نہیں رہے گا صرف سیابہ کا نام لینے سے بات نہیں بنے گی تمہارا ایمان تمہارا عقیدہ اس طرح ہو جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے سیابہ کا تھا فاقہ دہتا دو تو تم ہدایت پا جاؤ گے چنانچہ قرآن پاک کے ایک اور آیت موارکہ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے سکتنا صدیقی اکبر کی صداقت کی چوتھا پا رہا ہے سورہ علیہ مران ہے حضرت دو بکر صدیقی ایک اہل کتاب کے مدرسہ میں گئے اور وہاں جا کر انہوں کہا کہ بھائی تم نیک عمال کرو اور نبی علیہ السلام پر امان لاؤ نماز پڑھو روزے رکھو اللہ پاک کو قرضی آسانہ دو ان کا ایک عالم بولا کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ غریب فقیر ہے اور ہم امیر احمقانی ہیں جب اس نے اللہ پاک کی توہین کی سجدنا صدیق اکبر کو غصہ آیا آپ نے غصے سے تھپڑ اس پر کوئی رشید کر دیا اور وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا ہوں کہنے لگا کہ آپ کی ابو بکر میں یہ تھپڑ لگایا ہے اب سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نطبع شریف تھے اور اولاد میں جو شریف ہوتا ہے باپ کو اس کا پتہ ہوتا ہے استاد کو اپنے شگردوں میں شریف کا پتہ ہوتا ہے پیر کو مریدوں کا پتہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور تھپڑ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے بلائے ابو بکر صدیق فرمایا ابو بکر کیا تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نورز کرنے لگے حضور اس طرح اس نے تو ان کی اللہ پاکی اور مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں نے اس کو تھپڑ لگایا ہے اس نے واضح طور پر انکار کا دیا کہیں لگا ابو بکر جھوٹ کہتے ہیں میں نے یہ بات نہیں کہی اب ابو بکر صدیق کی صداقت کیا مسئلہ تھا چوتھا پارہ اس کی آیت کا شاہنی نظر کسی تفسیر میں پڑھ کے دیکھ رب کائنات نے بلبل صدرہ حضرت جبریل امین کو بیار جبریل جاؤ یہ پیغام لے جاؤ کہ اللہ تمہارا رب یوں فرماتا ہے لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَحْنُ وَغْنِيَا تحقیق تحقیق لام بھی تحقید گرولا الفض قدمی تحقیق یعنی اس میں کوئی شک نہیں اللہ رب العالمين جللہ علاہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہمگنی ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی تصدیق صداقت کی تصدیق اللہ کا پاک کلام اور خود میرا خالق اللہ رب العالمین کرتا ہے اور پھر آپ پڑھ کے دیکھیں خطبات حضرت حیدر قرار مولک ناتشیر خدا حضرت علی المرتضی قررم اللہ تعالی کریم آپ کا کیا عقیدہ تھا کوفہ کے مسجد ہے ممبر پہ بیٹھے ہیں کیوں کہ ہر دور میں کچھ لوگ ایسے قریب ہو جاتے ہیں جو دوسرے کے باتے میں بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں ان کا مشن کو چھوڑ ہوتا ہے لیکن مخلصین کا مشن یہ کچھ اور ہوتا ہے ایدر قرار نے جمعہ والا دن تھا ممبر پہ بیٹھے تھے اِنَّهُ قَانَ يُحْلِفِ الْبِاللَّهِ اِنَّ اللَّهُ قَدَنْدَلَا اسم عبی بکر نے صدیق من السماء آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے کہ ابو بکر کا نام صدیق اللہ پاک نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے آسمانوں سے اتارا ہے تو اس لئے میرے بھائیو اور حضرت سجدنا صدیق اکبر کے صدیق لقب پر جب مولا علی قسم کھا رہے ہیں ممبر میں بیٹھ کر کوفہ کی مسجد ہے تو ہم حضرت حیدر قرار کی محبت کا دعویٰ بھی کریں اور حضرت عبو بکر صدیق نگید میں شاک بھی کریں اللہ یعظہ لمنہ نفیس اللہ اسے پناہ عطا فرمائے برادرہ نے گرامی قدر ایک دن نبی علیہ السلام نے امام فقردی راضی نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے انگوٹھی دی فرمایا کہ ابو بکر جاؤ اس پر اللہ پاک کا نام لکھوا کے لاؤ حضرت عبو بکر صدیق نقاش کے پاس گئے کہا یہاں لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقاش نے لکھا آپ انگوٹھی لے کے واپس آئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تھے انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وابو بکر انہی صدیق خلیفت و رسول اللہ سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کیا ہے میں نے کہا صرف لا الہ الا اللہ اللہ پاک کا نام لکھوا کے لاؤ فخاجل ابو بکر عز ابو بکر صدیق شرم اندہ ہوئے عرض کیا کہ حضور میرا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا ہو باقی جو زواید کالمات ہیں نا یہ میں نہیں کہے اتنی دیر میں جبریلی امین آ گئے آکے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے ابو بکر کو پسند نہیں کہ میرا نام تیرے نام سے جدا ہو اور مجھے پسند نہیں کہ تجھ سے ابو بکر کا نام جدا ہو لہذا یہ نام میں نے آگے لکھوایا ہے دیکھیں کیا عظمت ہے کیا شان ہے اللہ اکبر اور پھر نبی علیہ السلام نے مسلح دیا اور کوئی تاریخ کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں قطع نظر اس سے اس کے لکھنے والا رائٹر کوئی سنی ہے کوئی وہابی ہے کوئی شیعہ ہے یا کوئی غیر مسلم ہے جب یہ واقعہ لکھے کہ جب آج فرض ہوا تو جو پہلا آج ہوا اس آج کے امیر نبی علیہ السلام نہیں بنے بلکہ اس آج کے امیر نبی علیہ السلام نے حضرت السیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کو مقرر کیا آپ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں ہر کرنے کے لئے ابھی مکت و مکرمہ سے باہر ہیں صبح کے نماز کا وقت ہوا ازان ہو چکی ہے صحابہ نے سنتے ادا کر لی ہیں اقامت ہو چکی ہے سیدنا صدیق اکبر امام السحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ مسلے پہ کھڑے ہیں تکبیر ہو چکی ہے آپ آتھ اٹھانے لگے تکبیر تحریم کے اللہ اکبر اچانک پیچھے سے ایک اونٹنی کی آواز آئی آپ مسلے سے نیچے اتر گئے ساتھیوں سے کہا کہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی آواز آئی ہے آئے 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 کیسا عشق تھا سیدنا صدیق اکبر کا کہ میرے آقا کے جنوروں کی آواز کیسی ہے آپ کو اس آواز کی پہچان بھی ہے یہ رازدار نبوت ہیں اور رمشنا سے نبی علیہ السلام ہیں یہاں تک کہ اونٹنی کی آواز پہچان لی آپ اس رو دوڑے آپ ٹھہر جاؤ نماز بعد میں پڑھتے ہیں پہلے میں دیکھوں میرے آقا دونی تشریف لے آئے چنانچہ آگے سے حضرت حیدر کرار مولا علی نبی علیہ السلام کی اونٹنی پہ سوار ہے اور تشریف لے آ رہے ہیں کچھ آیتیں ناظرین سورہ توبہ کی نبی علیہ السلام نے پیغام دیا کہ جاؤ ابو بکر صدیق کو یہ پیغام دیا کہ یہ پڑھ کے سنا دیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیدر قرار مولا علی سے پوچھا اے علی کیا آپ امیر بن کیا ہیں یا ممور بن کیا ہیں اہنی اگر امیر ہیں تو پھر میں نماز نہیں پڑھاؤں گا نماز آپ پڑھائیں گے اگر ممور ہیں تو پھر جیسے آپ کہتے ہیں دیکھیں وہ لوگ اس بات پر غور کریں جن کے پرلے میں نہ قرآن کا علم نہ عدیث کا علم مسنوی قانیاں اے اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہو کہ امت کو اتحاد متحد کریں جوڑنے والی باتیں کریں توڑنے والی باتیں نہ کریں یہ جنم کا اندن جنم کا جو پیٹھ لگا ہوا ساتھ یہ دنیا کے مال سے پور نہیں ہوگا اس طرح لوگوں سے پیسے لے کے من کر سٹوڑنیاں سنا کے سیابہ اکرام پر تبرہ کر کے آپ کونوں سے نیک کام کر رہے ہیں دین اللہ پاک سے خیر تو جو فرمائیں حضرت حیدر قرار مولہ مشکل کشاہ نے کہا کہ امیر المومنین تو آپ ہیں آپ نماز پڑھائیں اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا حضرت سگدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھائی اور حیدر قرار سارے سیابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو خود سوچیں کہ کیا عظمت کیا شان ہے وہ امام سیابہ بھی ہیں اور امام اہل بیعت اتحار بھی ہیں علیہ مردوان علیہ مصلوات اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نیت میں شاہ کرنا کچھ چونکہ یہ ٹی وی میں پروگرام جار اس لئے کچھ باتیں میں کھول کے بیان کرنے سے گریز کروں گا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کسی کور کی شخصیت میں کسی قسم کا کوئی شاہ کوئی مسئلہ ہو تو میرا فون نمبر بالکل اہم لوگوں کے پاس ہے اور میرا زیادہ وقت بھی یہیں گزرتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ مجھے فون کریں اور بالکل آپ نے آپ کو اتمنان اور حضرت عبو بکر صدیق کے مسئلے مطمئن کریں ورنہ جس نے عبو بکر صدیق کی تو ان کی اس پر نہ اللہ راضی ہے نہ اللہ کا رسول راضی ہے نہ مولا کا ناتشیر خدا راضی ہے جن کی عظمت اللہ پاک پاک علام بیان فرماتے جب آپ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو خرید کے ازاد کیا تو سورة اللائل کی آیات آپ کی آقے میں نازل ہوئیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَسَيُّ جَنَّبُهَ لَأْتْقَلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّا ان قریب جہنم سے اس کو دور رکھا جائے گا اتقا جو تم سب سے زیادہ متقی پریزگار ہے اپنا مال اس دیتا ہے کیوں کہ وہ مال پاک ہو جائے وَمَالِ أَحَدْنِ عِنْدَهُ مِنِّمَةٍ تُجِزَام اس کا کسی پر کوئی حسان نہیں اِلَّا بْتِغَابَدِهِ رَبِّ الْعَعْلَى وہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے جو سب سے بلند و برتر رب ہے اس کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے جن کی نیت میرا خدا قرآن پاک میں بیان کرتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اپنے خدا کی رضا ہے ارے تم دنیا کے مال کے لیے شک کرو کہ دنیا کے مال کے لیے انہوں نے یہ کر دیا نعوذ باللہ من ذالک استغفراللہ الہزیم آئیے اس سے آگے چلیں کہ نبی علیہ السلام کے وسال مبارک کے بعد جو پہلا صحابہ کا اجماع ہوا مہاجرین انصار کا وہ حضرت ابو وقر صدی کی خلافت پر اجماع ہوا آپ خلیفہ منتخب ہو گئے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جاو تشریف علیہ ممبر پر تو جہاں نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے آپ نے او سیڈی پہ نہیں بیٹھے او سیڈی کو چھوڑا اور سرکار کے قدمین شریفین والی جگہ پہ بیٹھ گئے ایک سیڈی کو پر چھوڑا اور اشارہ کیا دیا کہ نبی پا کے قدم ہمیشہ بیٹھنا اور مسلح رسول جہاں نبی علیہ السلام کا پہ شانی مبارک لگتی تھی جہاں قدم مبارک لگتے تھے آپ نے مسلح پیچھے کیا اور آپنا چیرہ اس جگہ پہ رکھا جہاں سرکار قدم مبارک لگتے تھے امت کو کیا سبق دیا کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم کے بغیر کچھ بھی نہیں اور حضور علیہ السلام کی وہ جگہ نحصر کا سعیدہ کرتے تھے وہاں ایک دیوار بنا دی تاکہ کوئی وہاں اپنے قدم نہ رکھے کہیں کسی سے کوئی بیعتبی نہ ہو جائے الاد بدلتے گئے مسجد میں مست ہوتی گئی تسی ہوتی گئی اور محرابی آگے چلا گیا محرابی آگے چلا گیا لیکن اس جگہ پہ آج تک دیوار ہے اور یہ سیدنا صدیق اکبر کا پہلے دن یہ عدب تھا کہ تم نے اپنے نبی کے عدب کو نہیں چھوڑنا آپ پائیں سیدنا صدیق اکبر یہ دوسرے کیسے ہیں لیکن اللہ رب العالمین پاک علامہ میں ارشاد فرماتا ہے جب غار میں تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک ابو بکر ہیں اور دوسرے ایک نبی علیہ السلام ہے اور دوسرے ابو بکر ہیں اللہ پاک فرماتا ہے سانیہ سنینی ازہما فی الغار کہ دونوں میں سے دوسرا غار میں ایک نبی ہے دوسرا ابو بکر ہے تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ پہلا نبی ہے اور دوسرا صدیق ہے پہلا نبی ہے اور دوسرا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح پاک کلام دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جن پر اللہ پاک کا انام ہوا فرمایا نعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین پہلے نبی ہے اور دوسرے صدیقین ہیں اور صدیقین کے سردہ ابو بکر صدیق ہیں پہلا نبی اور دوسرا صدیق ہے اس طرح یہ ترمیز شریف کے حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت والے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہماری پوزیشن کیسے ہوگی دیکھیں اٹھنا کیسے ہے میرے نبی کو اس کا بھی علم ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو نعوذ بلکال کا پتہ نہیں اللہ کے بندوں اپنا ایمان ٹھیک کرو عدیث باقسمات فرمائیں آن ابن عمر انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم فداخل المسجد ابو بکر و امر واحدهما این یمینه والآخر ان شماله وہو آخذ بے ایدیہما بے ایدیہما وقال هاکذا نبعث یوم القیام ابن عمر رہی ترمیز سنجر فاللہ ان شرمہ deported one day and entered the masjid along with ابو بکر and عمر one was on his right hand and other was on his left hand he was holding their hands and said this is how we will be resurrected on the day of judgment عزور صلی اللہ صلی اللہ مسجد نے تشریف لائے دائیں آتھ میں ابو بکر کا آت تھا اور بھائی میں سید رہا عمر فروغ کا آت تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک نے فرمایا میرے سہابات دیکھو جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں اور کل قیامت والے دن بھی اس طرح ہم اکٹھے اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر ورہے خداونے قدوس نے دیکھیں اللہ کی شان کے گھار میں پہلا نبی دوسرا ابو بکر ہے بدر میں پہلا نبی دوسرا ابو بکر ہے اور مزار میں آشاہ و صدیقہ اجرے میں پہلے نبی ہے اور دوسرا ابو بکر ہے پھر سرکار فرما رہے ہیں کہ ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے یعنی اب قیامت کا دن ہوگا تو روزہ اکتہ سے نبی علیہ السلام پہلے اٹھیں گے اور سرکار کے ساتھ ہم وقت صدیق اٹھیں گے اب نعوذ باللہ یہ شک کرنا کہ سرکار کے وصال کے بعد ان کے امان ختم ہو گئے تھے ذرا غور کریں کہ زور پاک کا روزہ سرکار نے فرمایا کہ ما بینا بیتی و منبری روزہ تم میں ریاض الجنہ سرکار کا روزہ جنت کا حصہ ہے یہ جنت ہے اور جو منافقین ہوں نبی کا دامن چھوڑ جائیں ان المنافقین فی الدرک الاسول من النار وہ تو جنم کی سب سے نیچے والی تیمی منافق جائیں گے لیکن اللہ نے ان کو تو جنت تا فرمائی ہے ہر بندے کا جنت جنم کا مسئلہ تو قیامت والے دن ہوگا لیکن شیخین وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے آری جنت میں اپنی حبیب کے ساتھ سولایا ہے کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گر رحمتوں کے خزینے میں ہے شان صدیق و فاروق دا کی دسان کی تا اللہ نے جننا دا اوچا شان سبز گمبز دے اندر جو سگدی سی تھا کملی والے دے یارہ دے کم آگئی حضرت سگدنا صدیق اکبر کی عظمت سمات فرمائیں سونے نبی علیہ السلام نے کیسے بیان فرمائی عدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ارفق زوجین فی سبیل اللہ نودی فی الجند یا عبداللہ هذا خیر فمن کان من اہل الصلاة دعیہ من باب الصلاة ومن کان من اہل الجہد دعیہ من باب الجہد ومن کان من اہل الصداقہ دعیہ من باب الصداقہ ومن کان من اہل الصیام دعیہ من باب الرحیان فقال ابو بکر بی بی انت و امی ما علیہ من دعیہ من حاجر بواب من ضرورت فہل ید دعا حضر من تلکل بواب کل لہا قال نعم وردوانا تکون منہم ابو حرانیتر that the messenger of Allah said peace be upon him whoever spends a pair of things in the path of Allah he will be called in paradise who worshipper of Allah this is good and whoever is among the people of salat he will be called from the gate of salat and whoever was among the people of jihad he will be called the gate of jihad and whoever was among the people of charity then he will be called from the gate of charity and whoever was from the people of fasting then he will be called from the gate of arraiyan so abu bakar chiddiq may my father and mother buy ransom for you the one who is called from the gate he will be free from worries but will anyone be called from of all those gates the holy priest peace be upon him said yes and I hope that you worry about them نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نمازی ہوگا اس کو باب السلاح سے پکارا جائے گا بلائے جائے گا جنت میں جو مجاہد ہوگا اس کو باب الرحاد سے جو صدقہ دینے والا ہوگا اس کو باب السدقہ سے پکارا جائے گا روزے دار کو باب الرعیان سے سیدنا صدیق اکبر نے از کیا اے اللہ کے بھی میرے ماں باپر قربان ہو جائیں کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کو تمام درازے بلائے جائے گا سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر مجھے مید ہے کہ تُو ان لوگوں میں ہوگا جنہیں جنت کے حد روز سے آواز دی جائے گی کہ جنت میں آجو جنت میں آجو جنت میں آجا ابو بکر اللہ اکبر اور نبی علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کیا بندے کو جان سے پیار ہوتا ہے غار سور کی راہ دیکھو اجرت کا سفر دیکھو جان کی پروانی کی مال سے پیار ہوتا ہے اور مال کیسے خرچ کیا اور نبی علیہ السلام پر کس طرح اپنا تن مندن سب کچھ قربان کیا اس وقت یہ ترمزی شریف میرے سامنے ہے اور ترمزی حدیث کی وہ کتاب ہے محدد سینے کرام فرماتے ہیں جس کے گھر میں ترمزی مجود ہو وہ سمجھے کہ میرے گھر میں اللہ کا رسول مجود ہے اتنی کتاب سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کے حدیث بھی سند سمات فرمائیں کہ حدثنا حرون بن عبداللہ بزار اخبرنا الفضل بن دکین حدثنا حشان بن سعد انزید بن اسلام نبی قال سمیتو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقولو عمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدقا وفافق ذالک عن دی مالا فقلتو اليوم اسبقو ابا بکر ان سبقتو یوما قالا فجیتو بن اسو مالی فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما بقیت لے اہلک قلتو مثلہو واتابو بکرن بکل مائندہ فقالا یا ابا بکر ما بقیت لے اہلک فقالا ابقیتو لہم اللہ ورسولو قلتو اللہ لا اسبقو الہ شئین ابدا زید بن اسلام سلیم سید اہل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سید we were ordered by the messenger of Allah to give in charity and that with the time in which i had some wealth so i said today i will beat abu bakar if even i beat him so i came with half of my wealth and the messenger of Allah said what did you leave for your family i said the like of it and abu bakar came with everything the holy prophet said oh abu bakar what did you leave for your family he said i left Allah and his messenger for them i said by Allah i will never be able to beat him to something حضرت سیدنا فروغ اعظم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنا مال لاؤ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے میں نے ارادہ کیا کہ آج میں abu bakar سے بات جاؤں گا میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کے سرکار کی بارگاہ میں آگیا سرکار نے فرمایا عمر گھر کے علیے کے لئے کہا چھوڑ کے آیا ہے میں نے اس کی اپنا آدھا مال لیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں اتنی دیر میں ابو بکر صدیق آگئے سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لئے کہا چھوڑ کے آیا ہے کہ اب قیتو لہم اللہ و رسول آقا اللہ اور اللہ کا رسول گھر والوں کے لئے چھوڑ آیا ہوں عمر حروف کہتے ہیں میں نے کہا واللہ خدا کی قسم میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے بڑھ نہیں سکتا ہر معاملے میں ابو بکر آگے ہیں ایمان میں اقان میں اسلام میں خرچ کرنے میں اجرت کرنے میں الغرض کوئی معاملہ ایسا نہیں جا ابو بکر صدیق سرکار کے بعد نظر نہیں آتے برادران گرامی قدر یہ وہ ہستی ہیں جنہ نبی ابو بکر داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فقال انتا اتیکم من النار فیوم سمی اتیکن ابھی آپ نے سماعت کیا پہلے کہ آپ کا لقو صدیق تھا اور یہ اللہ پاک نے اسمانوں سے نازل کیا ہے اور اتیک منہ ہوتا ہے جنہم کی آگ سے ازاد ہونا یہ نبی پاک نے دیا سجید ابو بکر صدیق ابو بکر انتا اتیکم من النار کہ جنہم کی آگ سے ازاد ہے آپ اتیک لقو سے ابو بکر وہ ہے جو جہنم کی ازادی سے دور ہے اور اسی ترمزی میں دی سی آخر دی سماعت فرمائیں اس کے بعد بات انشاءاللہ ختم کہ ابو سید خدری روایت کر نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں مگر اس کے دو وزیر آسمان میں ہوتے ہیں دو زمین میں ہوتے ہیں اور میرے دو منشتر آسمان جبریل اور میکائل ہیں اور ایک بار آجائے گا کہ اللہ رب العالمین نے وہ جگہ تعاف فرمائی جہا ہر وقت اہل ایمان آذر ہوتے ہیں پہلے سرکار پہ سلام بیتے ہیں اور پھر حضرت ابو بکر صدیق پہ سلام بیتے ہیں رضی اللہ تعالی تو بائی جماعت عسانی اس میں آپ کا یومی وصال ہے تمام اہل اسلام آپ کی یاد میں جلسے محفر منقض کریں آپ کو صالح سواب کریں آپ کی عظمت و شان جو قرآن ودیس کے مطابق ہے وہ بیان کریں پھر میں شکریہ دعا کرتا ہوں پرائیم گینڈا ٹی وی پروگرام صدی حق کا جن کی کعوش سے ایمار شبیر بھائی اس کو ریکارڈنگ کر رہے ہیں جن کی کعوش سے مہنے سے میں یہ پیغام اب تک پہنچا سکا یہ میسے ڈیلویر کر سکا اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاف کیا ذکر خیر کرنے کی تفیق تاف فرمائے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَا موسیقی